لاس پارٹ کے ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایلیکس گارڈ لیو کے ساتھ اپنی فیملی اور جیسکا کو لے کر سٹون ویلیج آ گیا تھا جہاں انہیں چیمپ اور فائر کنگڈم کی ہولی برڈ آپس میں لڑتے ہوئے دیکھے تھے اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں ہم ایلیکس کو دیکھتے ہیں جو جیسکا کو اپنے یونکون پر بٹھا کر پورا سٹون ویلیج گھما رہا تھا ساتھ ہی ایلیکس کے پیچھے پیچھے اس کا بھائی جیس بھی زائروں پر سوار تھا تب ہی ایلیکس کو ایک جگہ پر روئے دیکھتا ہے جو زائروں کی موم کے ساتھ چیمپ اور فائر کنگڈم کی ہولی برڈ کی فائٹ دیکھ رہا تھا تو اب روئے کو دیکھ کر ایلیکس جیسکا اور اپنے بھائی کے ساتھ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور خود بھی چیمپ اور ہولی برڈ کی فائٹ دیکھنے لگتا ہے اسی وقت ان دونوں کی فائٹ کی وجہ سے ایک اٹیک ایلیکس اور باقی سب کے پاس آنے لگتا ہے تو ایلیکس اس اٹیک کو روپنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہ اٹیک ان کے بہت قریب آنے سے پہلے ہی کسی چیز سے ٹکرا کر ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر جیس پوچھتا ہے کہ یہ ابھی ابھی کیا ہوا یہ سن کر جیسکا جیس کو بتاتی ہے کہ چیمپ اور ہولی برڈ نے اپنے آسپاس ایک ڈومین بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کے اٹیک باہر نہیں جا سکتے ادھر ہولی برڈ چیمپ پر ایک فائر بال سے اٹیک کرتی ہے لیکن چیمپ اس اٹیک سے بچ جاتا ہے اور ایک برڈ میں ٹرانسوم ہو کر ہولی برڈ سے لڑنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ایلیکس بولتا ہے کہ یہ دونوں تو بہت پاہفل ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے اس پر جیسکا ایلیکس سے کہتی ہے کہ ابھی یہ دونوں جس فائر سے لڑ رہے ہیں وہ فین فائر ہے لیکن کچھ سالوں بعد یہ فائر ڈیوائن فائر میں بدل جائے گی جو بہت ہی طاقتور ہوتی ہے تب ہی وہ ہولی برڈ چیمپ پر سپیرٹ سوارڈ سے اٹیک کرتی ہے لیکن چیمپ بڑی ہی آسانی سے ان سوارڈز کو اپنی سٹک سے روک پا رہا تھا تو یہ دیکھ کر ایلیکس روئے سے پوچھتا ہے کہ چیمپ ٹھیک کب ہو گیا کیونکہ پہلے تو وہ جب بھی اپنی لیجنری فارم میں آتا تھا تو وہ اپنے آپ سے کنٹرول کھو بیٹھتا تھا یہ سن کر روئے ایلیکس کو بتاتا ہے کہ چیمپ گاڈ لیو کی وجہ سے بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کی یاد داشت بھی واپس آ گئی ہے جس کی وجہ سے اب بھی اپنی لیجنری فارم کو کنٹرول کر پاتا ہے ساتھی روئے ایلیکس کو بتاتا ہے کہ چیمپ اور ہولی برڈ ہفتے میں تین چار بار ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں اور اگر تم بھی یہاں کچھ اور دن رہو گے تو تمہیں بھی ان کی فائٹ کی عادت پر جائے گی کیونکہ ان کی فائٹ بہت انٹریسٹنگ ہوتی ہے اور سٹون ویلیج کے لوگ بھی ان کی فائٹ دیکھ کر اپنی فائٹنگ سکلز کو امپروف کرتے ہیں اسی وقت وہاں وہ ریڈ برڈ یہ کہتے ہوئے آ جاتا ہے کہ یہ دونوں میرے بینا کیسے لڑ رہے ہیں تب ہی ایلیکس اس سے مستی کرنے کے لیے اس برڈ کو اپنی سپیرٹ ہینڈ سے پکڑ کر نیچے گرا دیتا ہے یہ دیکھ کر سب ہی اس ریڈ برڈ پر ہسنے لگتے ہیں اسی وقت وہ ریڈ برڈ جیسکا اور جیس کو وہاں دیکھتا ہے اور انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ تم دونوں کا چہرہ ایک جیسا لگ رہا ہے تو کیا تم دونوں بھائی بہن ہو اس پر ایلیکس اس ریڈ برڈ سے بولتا ہے کہ جیسکا میری وائف ہے اور جیس میرا چھوٹا بھائی یہ سن کر ریڈ برڈ بولتا ہے کہ لگتا ہے میں ریلیشن گیس کرنے میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں اسی وقت ہولی برڈ اور چیمپ اپنی اوریجنل فارم میں آ کر ایلیکس اور باقی سب کے پاس آ جاتے ہیں جہاں چیمپ ایلیکس کو دیکھ کے مو بنانے لگتا ہے تو ایلیکس اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو اس پر چیمپ ایلیکس سے گستے میں بولتا ہے کہ مجھے تم تو یاد ہو پر میں تمہارے ساتھ بتائے پل تھوڑا تھوڑا بھول گیا ہوں اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیسے رہتا تھا یہ سن کر ایلیکس بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہ کر ٹریجر چرائے کرتے تھے پیکاک برڈ کے انڈے چرائے کرتے تھے اور تو اور کئی بار تو تم نے کھانا بھی چرائے تھا یہ سن کر چیم بولتا ہے کہ بس بس اتنا بھی ٹیٹیل میں نہیں بتانا تھا تب ہی وہ ہولی برڈ بولتی ہے کہ کتی شرم کی بات ہے کہ ایک ڈیوائن ایپ کا ونشج چوریا کرتا پھرتا ہے اسی وقت وہ ریڈ برڈ بھی اس بات پر ہاں کرتے ہوئے بولتا ہے کہ سچ میں یہ بہت ہی شرمناک بات ہے ایسا تو میں بھی کبھی نہیں کرتا ہوں یہ سن کر چیمپ ان دونوں پر گستہ کرنے لگتا ہے ادھر جیسی کا چیمپ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ کچھ سالوں پہلے چیمپ جیسے دکھنے والے ایپ نے گول کنڈنسیشن سیکھ میں تباہی مچا دی تھی اس لیے پککا چیمپ اس ایپ کا ونشج ہے کیونکہ ان کے فر بھی ایک جیسے ہے یہ سن کر جیس کہتا ہے کہ یہ ویلیج سچ میں بہت امیزنگ ہے کیونکہ یہاں گور لیو اور لیجنری ایپ اور ہولی برڈ جیسے لوگ رہتے ہیں رات کو وہ سبھی لوگ پارٹی کرنے لگتے ہیں جہاں ایلیکس کی موم روئے کو تھانکیو بولتی ہے کیونکہ جب روئے کے پاس وہ لوگ نہیں تھے تب روئے ان کی بہت مدد کیا کرتا تھا ایدھر ایلیکس اس کے دوست اور جیسیکا ایک ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کرنے لگتے ہیں جہاں ایلیکس کی دوست جیسیکا کے سامنے اس کی ٹانک کھیشنے کے لیے بولتے ہیں کہ ایلیکس جب تین سال کا تھا تب ہی وہ انکل شین کی گود میں ہی رہتا تھا تب ہی ایک اور دوست کہتا ہے کہ تم گود میں رہنے کی بات کر رہے ہو میں نے تو ایلیکس کو آٹھ سال کی عمر میں بھی انگوٹا چوزتے ہوئے دیکھا ہے اوپر سے ایک بار تو جب یہ برڈ کے انڈے چرانے گیا تھا تب برڈ نے اس کی پینٹ فار دی تھی جس کی وجہ سے یہ پورے سٹون ویلیج میں بینا پینٹ کے اس برڈ سے بچتا ہوا بھاگ رہا تھا یہ سنکر جیسیکا اور ایلیکس کا بھائی ہسنے لگتے ہیں تو ایلیکس اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ لگتا ہے تمہیں چڑ گئی ہے اس لئے تم سب کو سو جانا چاہیے اس پر ایلیکس کا ایک دوست اسے کہتا ہے کہ ہم یہ سب بھابی کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ بھابی ماں بننے والی ہے اس لئے وہ جتنا زیادہ ہسیں گی تمہارا بچہ اتنا ہی سندر پیدا ہوگا وہ دوست ایسا اس لئے کہتا ہے کیونکہ اسے یہ غلط فہمی تھی کہ ایلیکس جیسیکا کو یہاں اس لئے لائے ہے کیونکہ جیسیکا پریگڈنٹ ہے اور ایلیکس جیسیکا اپنے بچے کو سٹون بلیج میں ہی جنم دینا چاہتے ہیں اب یہ سب سن کر ایلیکس سمجھ جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ زیادہ ہی چڑ گئی ہے اس لئے وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگیاں بیٹھ کر باتیں کرو میں پاس کے بگیچے سے جیسیکا کے لئے فلاورز توڑ کر لاتا ہوں یہ سن کر جیسیکا شرما جاتی ہے تو یہ دیکھ کر ایلیکس کے دوستوں سے چیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے بہت جلن ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری وائف اتنی خوبصورت جو ہے اس طرف ہم ہولی برڈ اور چیئر کو دیکھتے ہیں جو دونوں بیٹھ کر ڈرنگ کر رہے تھے تب ہی وہاں ایلیکس آ جاتا ہے تو اسے دیکھ کر ہولی برڈ پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اس پر ایلیکس ہولی برڈ سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ چیئر کی یاد داشت جانے سے پہلے وہ کسی ماؤنٹین ٹریجر کو ڈھونڈ رہا تھا اور میں یہاں اسی کے بارے میں جاننے آیا ہوں اس پر ہولی برڈ ایلیکس سے بولتی ہے کہ اس ٹریجر کے بارے میں تو میں بھی جانتی ہوں پر ہم دونوں تمہیں اس کے بارے میں کیوں بتائے یہ سن کر ایلیکس چیئر کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے اس ٹریجر کے بارے میں نہیں بتاؤگے جس نے تمہارا اتنا خیار رکھا تھا اور تمہیں کئی ٹریجر بھی دلوائے تھے یہ سن کر ایلیکس چیئر کو ماؤنٹین ٹریجر کے بارے میں بتانے کے لئے مان جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ماؤنٹین ٹریجر ہیونلی بون سے بنا ایک سپریم ٹریجر ہے جس کے اندر انفینائٹ پاور ہے یہ سن کر ایلیکس چیئر سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ پاور کوئی خاص ٹریجر ٹیکنیک ہے اس پر چیئر بولتا ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ ایک ایسی پاور ہے جسے اگر تم نے اچھی طریقے سے کنٹرول کر لیا تو تم کئی ساری ٹریجر ٹیکنیکس کی پاور کو کمبائن کر پاؤ گے جس کی وجہ سے تمہاری پاور کو ایمیجن کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اس کے بعد ہولی برڈ اور چیئر ایلیکس کو بتاتے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے ایک بار اپر ورلڈ سے کئی جائنٹ یہاں ایک ٹریجر ڈھون رہے تھے اصل میں وہ ٹریجر اسی ماؤنٹین ٹریجر کا میپ تھا یہ سن کر ایلیکس چیئر سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ فیلحال وہ ماؤنٹین ٹریجر کہاں پر ہے اس پر چیئر بولتا ہے کہ مجھے وہ ٹریجر مل گیا تھا لیکن بہت انجرڈ ہونے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ ابھی وہ ٹریجر کہاں پر ہے یہ سن کر ایلیکس چیئر سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس کے بعد ایلکس چیم کو بائے بول کر گوڈ لیو کے پاس جا کر ڈرنک کرنے لگتا ہے جہاں ڈرنک کرتے کرتے وہ گوڈ لیو سے بولتا ہے کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہو کیونکہ آج میری پوری فیملی اور سٹون ویلیج کے لوگ میرے ساتھ ہیں اس پر گوڈ لیو ایلکس سے کہتی ہے کہ مجھے بھی تمہارے لیے اچھا لگ رہا ہے لیکن تم جلدی سے جلدی ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی پریکٹس پر دھیان دو کیونکہ کچھ دنوں بعد اپر ورل اور لوہر ورل کے بیچ بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہیں یہ سن کر ایلکس بولتا ہے کہ کیا اس بار بھی اپر ورل کے جائنٹس یہاں آ کر اس جگہ پر قبضہ کرنے والے ہیں تب ہی کول ایلکس کے بالوں سے باہر آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ایک بندہ اپر ورل کے اتیہ چاروں اور ان کے گنہونے کاموں کی وجہ سے گصہ ہو گیا ہے اور اپر ورل میں بیٹھے لوگوں کو مارنا چھاتا ہے اوپر سے اپر ورل کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا ہے اس لیے وہ لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر لوہر ورل کے ہاتھوں ڈومینز پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ یہاں اپنے سبھی کاموں کو آرام سے انجام دے سکیں یہ سن کر ایلکس کول سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جو اپر ورل سے گصہ ہے اس پر کول ایلکس سے بولتا ہے کہ وہ وہی کریچر ہے جسے ہم نے بوٹیاں ہال سے ازاد کر آیا تھا تب ہی گارڈ لیو ایلکس کو بتاتی ہے کہ اس فائٹ کے بعد اپر ورل اور لوہر ورل کو کنیک کرنے والے راستے یا تو بند کر دیے جائیں گے یا پھر ان پر بہت پیرا لگا دیا جائے گا جس کی وجہ سے شاید کوئی بھی یہاں سے اپر ورل نہیں جائے گا اور اگر جا بھی پائے گا تو اسے ایسا کرنے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑے گا اسی وقت کول بھی ایلکس کو بتاتا ہے کہ اگر یہ فائٹ لوہر ورل والے جیتے تو شاید لوہر ورل والے لوگ فیوچر میں اور بھی طاقتور بن پائیں گے کیونکہ تب انہیں مارنے والے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے لیکن اگر یہ فائٹ اپر ورل والے جیتے تو شاید یہاں پر وہ لوگ راج کر کے یہاں کی لوگوں پر اتی اچار کریں لیکن ابھی یہ بس میرا اندازہ ہی ہے یہ سن کر ایلکس گسے میں بولتا ہے کہ اپر ورل کے لوگ بہت برے ہیں ان کے لیے لوہر ورل کے آٹھ ڈومینز کے لوگوں کو مارنا کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتا اس لیے اگر یہ فائٹ اپر ورل والے جیت گئے تو یہاں کی حالت اور بھی خراب ہو جائے گی اس کے بعد ایلکس گارلیو اور کول سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ اس لڑائی کے بیٹ سٹون ویلیج اور میری فیملی کو بچانے میں میری مدد کرو گے یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس بیٹل میں تو تمہاری ہیلپ کریں گے لیکن اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے یہ سن کر ایلکس بولتا ہے کہ آپ کہاں چلے جاؤ گے اس پر کول ایلکس سے کہتا ہے کہ ہمیں یہ تو ابھی پتہ نہیں کہ ہم کہاں جائیں گے لیکن یہ پکہ ہے کہ ہم اس ورل سے چلے جائیں گے کیونکہ ہم دونوں اس ورل میں لوہر ورل کو پروٹیک کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے پر یہ آنے والی فائٹ اپر ورل اور لوہر ورل کی آخری فائٹ ہے جس کے بعد یہاں کوئی فائٹ نہیں ہوگی اس لیے ہم بھی اپنے کلٹیویشن پر دھیان دینے کے لیے کہیں اور چلے جائیں گے تب ہی گوڑ لیو ایلکس سے بولتی ہے کہ اس فائٹ کے بعد تمہیں اپنے آپ پر ڈپینڈ رہنا ہوگا کیونکہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں نہیں ہوں گے اسی وقت کول ایلکس کو بولتا ہے کہ تم بھی فیوچر میں اپر ورل میں جانے کا ٹرائے کرنا یہ سن کر ایلکس کول سے پوچھتا ہے کہ سبھی لوگ اپر ورل میں ہی کیوں جانا چاہتے ہیں یہ سن کر کول ایلکس کو بولتا ہے کہ اپر ورل میں یہاں کے مقابلے لاکھوں گنا ٹریجرز ہیں اس لیے وہ جگہ کلٹیویشن کے لیے بیسٹ ہے اوپر سے جن بوٹیان ہال گول کننسیشن سیکٹ اور ماؤنٹ بلاؤ کے ماسٹرز کو تم طاقتور سمجھتے ہو وہ بھی اپنی پوری طاقت ملا کر اپر ورل کے صرف ٹین پرسنٹ ایریا کو ہی ایکسپلور کر سکتے ہیں یہ سن کر ایلکس ہران ہو جاتا ہے اور کول سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ بچے ہوئے نائنٹی پرسنٹ ایریا میں کیوں نہیں جا سکتے اس پر کول بتاتا ہے کہ وہ نائنٹی پرسنٹ ایریا ایک میسیریوس ٹیریٹری ہے جہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا ہے یہ سن کر ایلکس کول سے پوچھتا ہے کہ کیا آج تک کوئی بھا نہیں گیا ہے اس پر کول ایلکس کو بتاتا ہے کہ پرانے سمجھے میں لوہر ورل کے تین جائنٹ ماسٹرز اس جگہ کے اندر گئے تھے لیکن اس جگہ کے اندر جانے کے بعد دو ماسٹرز مارے گئے اور تیسرا ایک ویسے ہی میڈیکل پلان میں بدل گیا جیسا کہ ہم نے ماؤنٹ گلاو پر دیکھا تھا اس کے بعد کول ایلکس کو بولتا ہے کہ لوہر ورلڈ ہی نہیں بلکہ اپر ورلڈ کی بیلو اور زاؤ ہوا نام کی دو اکیڈمی کے دینز بھی اس جگہ کے اندر گئے تھے لیکن اندر جاتے ہی دو دینز پر خطرناک بجلی گری جس کی وجہ سے وہ ترنت ہی مارے گئے اور جو تیسرا دین وہاں سے بچ کر اس جگہ کے تھوڑا اندر گیا تھا اسے ایک جگہ پر ایک چمکتے ہی وارٹر ڈروپ لیٹ دکھی تھی جسے چھوٹے ہی اس کی پوری باڈی فٹ گئی یہ سن کر ایلکس بولتا ہے کہ تمہاری سٹوری سننے میں تو وہ جگہ بہت خطرناک لگ رہی ہے لیکن اگر وہ جگہ اتنی خطرناک ہے تو ضرور وہاں بہت خاص خاص چیزیں بھی ہوں گی تب ہی گوڈلیو ایلکس کو بتاتی ہے کہ کسی بندے کو اس جگہ پر ایک ڈراغن ایک بھی ملا تھا یہ سن کر ایلکس بولتا ہے کہ آپ لوگوں کی سٹوری سننے کے بعد میرا من اس جگہ کو ایک سلور کرنے کا کر رہا ہے اس پر گوڈلیو ایلکس سے کہتی ہے کہ ایک بار میں لائف آف دیکھ سے ریلیٹیڈ ایک ٹکنیک کو سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی اچانک سے میں اس جگہ کے بیچوں بیچ پہنچ گئی تھی یہ سن کر ایلکس اور کال چاک جاتے ہیں تب ہی گوڈلیو ان دونوں کو بتاتی ہے کہ مجھے اس جگہ کو دیکھ کر زیادہ کچھ تو سمجھ نہیں آیا تھا پر جب میں پریموڈیل ورل میں گئی تھی تب میں نے وہاں بھی ویسی ہی ایک جگہ دیکھی تھی یہ سن کر کال بولتا ہے کہ کہیں پریموڈیل ورل اس جگہ کے بیچوں بھی جانے کا کوئی گیٹ تو نہیں اس پر گوڈلیو بولتی ہے کہ شاید ایسا ہو بھی سکتا ہے تب ہی ایلکس گوڈلیو کے واس پاس بہت ساری فلیمز دیکھتا ہے تو ایلکس کال سے ان فلیمز کے بارے میں پوچھتا ہے اس پر کال ایلکس کو بتاتا ہے کہ یہ دو ہزار سے بھی زیادہ فلیمز ہے اور یہ فلیمز ان ورلز کو ریپریزنٹ کرتی ہے جہاں گوڈلیو جا چکی ہے اسی وقت گوڈلیو اپنی ہیومن فارم میں آتے ہوئے ایلکس سے کہتی ہے کہ سمیہ کے ساتھ تمہارے کئی ریلیٹیوز اور پیرنٹس مر جائیں گے تو کیا تم ان کی موت کے دکھ کو بھول کر اکیلے کلٹیویشن کے پات پر چل پاؤگے یہ سنکر ایلکس گوڈلیو سے بولتا ہے کہ پلیز آپ مجھے مرد درائیے تب ہی کال بولتا ہے کہ اس میں درانے کی کیا بات ہے یہی سچائی ہے یہ سنکر ایلکس گوڈلیو سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس چیز کا کچھ نہیں کر سکتا اس پر گوڈلیو کہتی ہے کہ کر سکتے ہو لیکن تمہیں اس کے لئے اپر ورل میں جانا ہوگا تب ہی کال ایلکس سے کہتا ہے کہ اپر ورل میں گروہ کرنے کی اتنی اپورچنٹیز ہے کہ جب تمہاں جاؤگے تو تم شاید ہی کبھی اپنے پرانے دوستوں سے مل پاؤگے جس کی وجہ سے ان کی یادیں ہی تمہارے پاس رہے گی اور کچھ سمیں بعد تمہیں اس کی عادت بھی پڑ جائے گی لیکن یہ سب تم تب بھی سمجھ سکتے ہو جب تم وہاں جاؤگے کیونکہ لائف ایسی ہی ہے اس لئے تمہیں وہاں جا کر جل سے جل سیکھنا ہوگا کہ اگر تم اکیلے بھی ہو تب بھی تم صحیح راستے پر جا کر کلٹیویشن کر سکو یہ سن کر ایلکس بولتا ہے کہ میرا بس یہی راستہ ہے کہ میں اپنی فیملی اور ریلیٹیوز کو خوش رکھ سکو اس لئے اگر انہیں پرٹیک کرنے کے لئے مجھے اپر ورلڈ میں جا کر پاورفل بننا ہوگا تو میں وہاں ضرور جاؤں گا اب ایلکس کے یہ کہتے ہی یہ پارٹ یہی ختم ہوتا ہے